اسلام علیکم دوستو امیدے کہ سب دوست حریت سے مانگئے تو دوستو میں ہوں اسنین گجر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شدیو اور اسنین ویلوگز دوستو ایسا کہ آپ کو بتا ہے کہ میں نے ایک ویلوگ اپلوڈ کیا تھا کچھ دن پہلے کہ مومفلی جو ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں اس کی اکٹائی ہونے والی ہے تو الحمدللہ الحمدللہ گاؤں میں مومفلی کی اکٹائی وغیرہ جو ہے سٹارٹ ہو گیا تو اپنی بھی جو ہے وہ بھی کل بلیڈ وکرہ لگا ج یہ سکار دی تھی تو بھی جا کے دکھاتے ہیں آپ کو تو انشاءاللہ ساری اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو اس ویلوگ میں پھلی کیسے کٹتے ہیں اور پھر اس اگر تک کیسے لے گاتے ہیں سب کچھ انشاءاللہ آپ کو میں سے فل ڈیٹیل سے بتاؤں گا ہے تب بھی تاکی سبسکراب نہیں کیا جان سبسکراب کر لے ویڈیو کو لائک کر لے پھر کرتے ہیں مزاد سے ویلوگ سٹارٹ تو ابو جان جو ہے جو میں رات والے دن آنے تھے تو آج ہفتہ ہے تو میں آپ بھی آئے ہوں کیونکہ م دوستو الحمدللہ خیتوں میں پہنچ گئے ہیں تو یہاں پر اٹریکٹر نے کل بلیڈ لگا دیا تھا تو ساتھ ہی جو ہے اس طرح چھوٹی چھوٹی گھڑیاں پر ناگے رکھ دیا ہیں تب آپ کو میں وہ پرسستو نہیں دکھا سکتا پرسٹم کٹتے ہیں تو وہ پرسست ہو گئے کہ میں لیٹ آئے ہوں تو ابھی جو ہے انشاءاللہ کالا آپ کو دکھائیں گے سیکنڈ پروسیس جب اس کو ایک جائوے گھٹا کریں گے کہ میں لیٹ آئے ہوں تو ابھی جو ہے وہ نہیں دکھا سکتا ہے کہ کس رنگ کاٹتے ہیں اور یہ وہ ابھی گھر کے پاس جو ہمارے خیت ہیں دو ایک ایک اس جگہ پہ اور ایک اس کے ساتھ ہے بالکل وہ دو کٹے ہیں اور ایک یہ کی ہے تو توٹل ابھی تین خیت ہوئے ہیں اور جو خیت ہیں وہ تھوڑا سے دور ہیں ویلکم بیک دوستو تو دوستو کال صرف میں نے انٹرو کیا تھا اس کے بعد جو آپ کی خاص کام کرتے ہیں تو آج جو ہے ابھی میں اٹھو اٹھو اٹھٹا کو برکھی ہے تو بھی چلتے ہیں اٹریکٹر نکال کے کھتوں میں تو آپ کو سارا پرسست دکھانا ہے سامنے پٹھان لگے میں اگر نظر آ رہے ہیں وہ سامنے آپ کو یہ بھی مارک کھت ہیں اس میں جو آج مشین بگر آئے گی اور مپنی جو ادر سے گر لے کریں گے اٹریکٹر نکال کے چلتے ہیں اٹریکٹر نکال کے چالے تو دوستو پہلے جو ہے اس طرح دیریاں پڑی اسی چھوٹی چھوٹی تو پی جو ہے پتھان آئے ہیں وہ ایک جگہ پہ اس کو گٹھا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں تو دوستو اس طرح جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پتھان ہونے کے جگہ پہ گٹھا کر دی ہے کبھی یہ پہ مشین آئے گی وہ سفائی وغیرہ کرے گی اور یہ سے جو ہم گھر لے کے جائیں گے تو بھی مشین بہت سوڑی دیر میں آنے والی ہے تو آپ کو صرف رسلس انشاءاللہ دکھاتے ہیں پھر الحمدللہ جی مشین آ چکی ہے دوستو یہاں سے ڈالیں گے جو اٹھا گئی ہے یہ اس طرح ڈالیں گے یہاں سے اور اتر پھر جو مفلی نکلے گئے یہاں سے ڈالیں گے پورے مفلی نکلے گے دوستو یہاں سے مفلی ہوگی ہے یہاں سے پرDs تر اٹھا گی ہے وہاں سے پڑھے مجھدیا ہے وہاں میں پہ ہوگی اس کے بعد پھر ہماری ہاں پہ ہماری ہوگی پھر ہماری ہے کجھدر ہے پھر ہماری ہوگی پہلے ماما لوگوں کی اور یہ پھر ماری ہوگی تو یہ ماما لوگ جو ہے اپنا لوگ لے کے جا رہے ہیں ممپلی وغیرہ ابھی اس خیز میں چلتے ہیں ابھی جو ہے میں بائک پہ آیا تھا تو ابھی جا کے پانی بڑھتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں پیاس لگی بھی ان کو تو جی یہ جو بلیڈ لگا ہے ٹریکٹر کے ساتھ شروع میں اس کے ساتھ ممپلی وغیرہ کاٹتے ہیں تب ہی جو اس کو صفائی کرنی ہے یہاں پہ بھی کر رہے تھے تو توڑے جو کم ہو گئے ہیں ابھی جو ممپلی ہم گھر لے کے گئے تھے تو توڑے خالی کروائے ہیں تو توڑے جا بھی گھر کے وہاں پہنچتے ہیں کہ جو ڈیو 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 ڈ موسیقی موسیقی دوستو ٹریکٹر جو ابھی جاہا رہا ہے بس سواروں کی ہوگی ہے سب کچھ سلیر ہوگی ہے سارے ہم فریجر گھر پہنچ گیا ہماری ہمارے 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 ہمیں گھر پہنچ گیا موسیقی 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 گھر پہنچ گے وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کیسے ہم نے مشینوں میں ڈالیا اور سارا کچھ کیسے ہوا ہے تو ابھی اگلا پروسیس ہی ہے کہ ابھی ایک ایک لین میں بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کے اس طرح آتھوں سے جو ہے دھنیچے مپلی پڑی بھی ہے ایک سکتے ہیں آپ اس طرح اس کو اٹھا جاتے ہیں پورے کھیت میں سے سارے کھیتوں میں بھی ایسا ہی ہوگا تو ابھی جو ہے اس طرح اٹھا کے ایک ترولے میں ڈالتے رہیں گے تو اگلا پروسیس ہی ہے تو دوستو ابھی باری آتھوں سے مپلی ایک دانا اٹھانے کی کیونکہ جو مپلی ہے وہ کھیت میں گر جاتی ہے کافی تو ابھی ایک دانا جو آتھوں سے اٹھانا پڑتا ہے اس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو پھلی جو ہے گھر پھنچانے کے بعد ہاتھوں سے جو ہے چنے لگ گئے ہیں تو چن چن کے بیادت خراب ہو گیا ابھی یہاں پہ آکے میں لیٹے گا ہوں تو اس کے بعد جو ہے پھر واپس میں نے پینڈی بھی جانا ہے ریسٹ کرنے کے بعد بارا جائیں گے دو گھنٹے گا کہ واپس پینڈی چلا جاؤں گا تو پچھا جائیں جو ہے بعد میں پھر آ جائیں گے تھک کہ میں آر قسم سے کام کار کر کے کوئی بات نہیں ایرہ کام کے دنہ کام کرنے پڑیں گے تو دوستو ابھی جا ہوں میں گھر گھر جا کے فریش ہو گئے مٹی کے کدام کدھی پڑی ہوئی ہے فریش ہو گئے جو ہے میں نکنے لگا ہوں وہاپس پینڈی کے طرف تو ابو جان جو ہے وہ پیچھے آ جائیں گے کہ میں اتباس ابھی میرے جو اینک میں نے پہنے کی تھی اینک رات کو میری ٹوٹ گئی ہے تو اتنا خاصا بھی سجید ہوئے بھی کچھ دیں با اندرہ ہو جائے گا پھر کچھ نظر بھی نہیں آنا والے اس وقت میں جلدی نکنے لگا ہوں تو ابو جان جو ہے میں پیچھے آ جائیں گے انشاءاللہ موسیقا موسیقا موسیقی